ہمارے سارے جتنے بھی پتر بندو یہاں برائے ہیں سب کا عام آدمی پارٹی کے ہیڈ کورٹر پر آپ کا سواگت ہے آپ سبھی ساتھیوں کو آج جو ہم نے ایک شارٹ نوٹس پر بلائیا ہے اس کا ایک خاص وجہ ہے کل کے اخبار میں بیان تھا ہمارے بھوٹ پورو مکھے منتری غلام نبی آزاد صاحب کا کہ جب وہ مکھے منتری تھے میں پڑھ کے سناتا ہوں ہے جے اینڈ کے سی اینڈ آئی سنٹ ای لسٹ آف لیڈرز ہیڈنکس ویڈ در پرائی ملیٹنس تو پرائی مینیسٹر ہوم مینیسٹر بٹ نو ایکشن واس ٹیکن آزاد تو میں آہ بڑے مہتبارانہ طریقے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آزاد صاحب کو کہ وہ لسٹ جو ہے وہ چھایا کر دیں درہ تاکہ یہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ کون وہ لوگ تھے جن کے ملیٹنس کے ساتھ لنک تھے انسٹل دیوار آہ وہ ہم آہ مل دیوار ان کائنڈ آف ویجنگ ای وار اگنسٹ انڈیا وہ لوگ کون تھے جو ہمارے دیش کے خلاب بھی تھے اور دیش کے سطح کو بھی انجائے کر رہے تھے وہ لوگ کون تھے ان کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایز ای چیف مینیسٹر جب وہ تھے پولیس کا پرشاستر ان کے پاس تھا ان کے خلاب کیوں ایکشن نہیں کیا گیا اور دوسری بڑی بات اُس وقت کے ہون مینیسٹر شیفراج پائٹن جی اور ڈاکڑر مرمون سنگھ جی کی سرکار تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اُس وقت کے ایک سوالیا نشان کانگریس کے اُس رجیم کے اوپر بھی ہے جن کی شاید کوئی بڑی سوفٹ پالسی تھی ٹوورڈز ملٹنٹ یا کیا وجوہات تھی یہ میں آج پوچھنے چاہوں گا کانگریس پارٹی بھی اس پہ جواب دے اور دوسرا میں یہ بھی پوچھ رہا ہوں گا جو آج کی سرکار ہے انہوں نے اس لسٹ کے اوپر کیا کیا ہے وہ بھی جواب دے اس لسٹ کے اوپر کے کیا آہ آہ وہ بھی سرکار بنانے کے لیے پی ڈی پی کے ساتھ سمجھوتا کر کے وہ بھی سرکار بنانے کے چکر میں وہ بھی اس لسٹ پہ کھاموش رہے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آج آزاد صاحب نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس سے انہوں نے دو پارٹیوں کو نشانے پر رکھا ہے ایک جس پارٹی کے وہ سدسے تھے پہلے کانگریس کے اس وقت کے پردان منتری منمون سنگھ جی اور شیمراج پاٹیل جی نے کیا کیا اس لسٹ کے اوپر دوسرا جو آج موجودہ سرکار ہے موڈی سرکار اور عمیت شاہ جی کی ہومنسٹری نے آج تک ان چیزوں پہ کیا سنگیان لیا ہے ہم